بھارت نے چیمپئنس ٹوفی کے لیے پاکستان آنے سے انکار کر دیا ہے انڈین میڈیا کے مطابق بھارت نے پی سی بی کو معاملے پر آگاہ کر دیا ہے بھارت چیمپئنس ٹوفی کے میچز یو اے ای میں کھیلنا چاہتا ہے بھارت چیمپئنس ٹوفی کے میچز نیوٹرل وینیو پر کھیلنے کو تیار بھارتی میڈیا کی خبروں کو سیریس نہیں لیتا انڈین کرکٹ بورڈ کی طرف سے کوئی تحریری خط موصول نہیں ہوا چیئرمن پی سی بی محسن نقوی کی پریس کانفرنس کہا اختلاف اپنی جگہ کھیل اور سیاست کو الگ الگ ہونا چاہیے اگر ایسا ہوا تو ہم بھی اپنی حکومت کے پاس جائیں گے ہم سے ہر بار انصاف کی توقع نہ رکھی جائے ہاربریڈ موڈل پر نہیں جائیں گے جوڈیشل کمیشن اجلاس میں سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچز کے ججز کا فیصلہ نہ ہو سکا اجلاس موقع کر دیا گیا جسپر جمال مندو قیل اور نمائنہ پاکستان بار اکتر حسین جوڈیشل اجلاس میں نہ پہنچے اجلاس میں سندھ ہائی کورٹ میں آئینی بینچز کے قیام کے لیے ججز کے ناموں پر غور اجلاس پچیس نومبر کو دوبارہ ہوگا توشہ خانہ ٹو کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بوشہ بی بی کی بریت کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ اڈیالہ جیل راولپنڈی میں کیس کی سمات وقلہ کے دلائل مکمل فیصلہ محفوظ بارہ نومبر کو سنایا جائے گا بانی پی ٹی آئی کی نو مئی کے چار مقدمات میں زمانت پانچ پانچ لاکھ روپے کے مچل کے داخل کرانے کا حکم ان سے دادے دہشتگردی عدالت لاہور میں جلاؤ گھراو کے مقدمات میں جی آئی ٹی نے تفتیش مکمل کر لی پابات چودری علیمہ خان اور عزمہ بخاری عزمہ خان سمیت تمام ملزیمان کو سوروار عدالت نے ملزیمان کے وقل سے حتمی دلائل طلب کر لیے جی ایچ کی حملہ ملزیمان پر فرد جرم آئیت کیے جانے کی کاروائی ملتبی چیف جسٹس یہیہ آفریدی کی زیر صدارہ سپریم جیڈیشل کاؤنسل کا اجلاس جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منی بختر اجلاس میں شریک چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ آمیر فاروق اور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ حاشم کاکر بھی شریک اجلاس میں ججز کے خلاف اور دائر شکایات کا جائزہ الیکشن کمیشن کے خلاف شکایات سمیت ہائی کورٹ کے چھے ججز کے خط پر بھی غور پاکستان کا غیر ملکیوں کی حفاظت کے لیے ہر ممکن اقدامات کازم وزیر داقلہ محسن نقمی نے ڈیپلومیٹک انکلیو میں خدمت مرکز پر قطع کر دیا کہہ داروں اور سفارتکاروں میں تعاون مزید مضبوط ہوگا کوئٹا میں پی ٹی آئی کو جلسے کی ناکامی کا ڈر تھا ان سے بندے کھٹے نہیں ہوئے اجازت نہ ملنے کا بہانہ بنا کر جلسہ منصوب کیا وفاقی وزیر اطلاعات اطاولہ تارر کے ایک کڑی تنقید کہا پی ٹی آئی جلسوں کا مقصد این آر او حاصل کرنا اور انتشار پھیلانا ہے اب یہ سوشل میڈیا پر مہم چلا رہے ہیں بانی رہا ہو جائیں گے سینیٹر اوپ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈرز پر دہشتگردی کے مقدمات ہیں ہم جڈیشل کمیشن کے میمبرز بھی ہیں عمر ایوب کا اظہار تشویش کہا نہ اہل حکومت منی بجھر نانے کی تیاریاں کر رہی ہے شبلی فراز نے کہا پارلیمنٹ نمائشی ہے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں آج ہم پر سکتی ہے مگر گزر جائے گی بانی پی ٹی آئے نے غلط کام نہیں کیے تو زمانت ہو جائے گی گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے واضح کر دیا کہا کہ اچھے محول میں اپوزیشن اور حکومت ہونی چاہیے پاکستان کے اندرونی معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا سوابی جلسے میں شرکت کے لیے جانے والے پی ٹی آئے کارکنان سوراب گوڑ سے گرفتار پی ٹی آئے سندھ کے نائب صدر مسرور سیاز سمیت دستے زائد کارکنان زیر حراست راج حضر سمیت دو ایم پی ایس کو بھی پکڑ لیا گیا حلیم عدل شیخ بچ نکلنے میں کامیاب چھبیسویں آئینی ترمیم کے خلاف ایک اور درخواست دائر درخواست مصطفیٰ نواز کھوکر اختر منگل نے دائر کی سپریم کورٹ سے چھبیسویں آئینی ترمیم کل ادم قرار دینے کی استعدا کی گئے سندھ ہائی کورٹ میں چھبیسویں آئینی ترمیم کے بعد کیسیس کی سمات رک گئی دو رکنی بینچ کا نئی آئینی درخواستوں کی سمات کی اجازت دینے سے انکار جسٹس سراؤدین نے کہا کہ آئینی بینچز کے بعد پتہ چلے گا کہ کون سا کیس بینچ میں جائے گا نئی آئینی درخواستوں کی سمات کیلئے مقلنے عدالت سے اجازت مانگی تھی بحشت گرتلت عزیز نے کل ادم بی ایل اے چھوڑ کر ہتھیار ڈال دیئے ڈی آئی جی سی ٹی ڈی کوئٹا اور ترجمان بلوچستان حکومت کی پریس کانفرنس کہا بلوچستان میں قانون نافذ کرنے والے ادارے امن کے لیے کام کر رہے ہیں آپریشن میں تین دہشت گرد دھلاک دو پکڑے گئے دہشت گردوں کے سہولتکار بھی گرفتا پنجاب میں زہریری ہواوں نے پنجے گار لیے لاہور ملتان فیصل آباد دیگر شہروں میں نظام زندگی مفلوج فضائی آلودگی سے جینا دھوبر سانس لینے میں دشواری شہریوں سے ماسک پہننے غیر ضروری گھروں سے نہ نکلنے کی اپیل سانس کے مسائل سے بچنے کیلئے نیبلائزر کے استعمال کی بھی تلقیم پنجاب میں اس موقع سے خوف ناکس گاہور ہائی کورٹ کا مارکٹیں رات آٹھ بجے بند کرنے کا حکم صوبے بھر میں مارکٹیں اتوار کو بھی بند رکھنے کی ہدایت ورک فرام ہوم کی پالیسی شروع کرنے کا حکم ٹرک ٹریلر اور بسوں کا لاہور شہر میں داخلہ روکنے کی ہدایت چار ڈیویجن میں پارٹس تفریح مقامات سٹاک مارکٹ میں تیزی انڈیکس نے تیرانوے ہزار کی بلندی کو چھولیا انڈیکس سات سو اکھتر پوائنٹ کے اضافے سے پہلی بار تیرانوے دو سو اکیانوے پر بند ہوا ڈالر بھی بیس پیسے سکتا ہو گیا برامدات میں سالانہ تیرہ اشاریہ پانچ فیصد اضافہ اکتوبر میں ترسلات ازار تین اشاریہ ایک ارب ڈالر ریکارڈ ہوئی معاشی سرگرمیاں آنے والے دنوں میں مزید بڑھیں گی گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کی میڈیا سے گفتگو کہا کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کے حوالے سے کافی محتاط چل رہے پاکستان رینجرز سندھ کی کمان تبدیل میجر جنرل محمد شمریز نے سندھ رینجرز کے نائی ڈیریکٹر جنرل کا عہدہ سنحال لیا کراچی رینجرز ہیڈکوارٹرز میں کمان تبدیلی کی تقریب منقد کی گئی میجر جنرل ازر وقاس نے کمان میجر جنرل محمد شمریز کے سپورٹ کی اسرائیل کے غزہ پر وحشیانہ حملے جاری مزید پچاس فلسطینی شہید شمالی غزہ میں سعونی فورسز نے بیال اس فلسطینیوں کو شہید کر دیا الشتی کیمپر بارہ افراد نے جامل شہادت نوش کیا شہدہ کی مجموعی تعداد تین تالیس ہزار چار سو انہتر ہو گئی ایک لاکھ پچیس ہزار سے زائد زخمی اسرائیلی فورسز کی لبنان میں بھی دہشت گردی جاری ساٹھ افراد شہید تریس سٹھ زخمی حزباللہ کے اسرائیل پر ایک سو بیس راکٹ حملے ایک اسرائیلی فوجی جہنم واصل